موسیقی 6 اپرل کو اسلام آباد رمنا پولیس ٹیشن میں سابق وزیراعظم عمران فان صاحب پر کیس فائل کر دیا گیا اس کیس کو میجسٹریٹ منظور احمد کی مدیت میں فائل کیا گیا ایف آئی آر میں درج کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے چیف نے اپنے ایک سپیچ میں ملٹری آفیسرز کے مطالق گیر مناسب الفاس کا استعمال کیا تھا ایف آئی آر میں تازی رات پاکستان دفاع پانچ سو پانچ سو پانچ اور ایک سو اٹھتیس لگائی گئی جس میں دفاع پانچ سو میں ڈیفامیشن کا کیس فائل کیا جاتا ہے جس پر دو سال کی قید کی سزا ہے دفاع پانچ سو پانچ جو کہ فوج میں بغاوت خوف و حراس پلانے کا عمل کے مطالق ہے حوصلہ افضائی پیدا کرنے پر فائل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے چیئر مین اب تک سو سے زائد کیسز میں الجے ہوئے ہیں مزید یہ کہ ٹائمز میگزین میں عمران خان صاحب کے مطالق آرٹیکل چھاپا گیا جس کی کور فوٹو کو پی ٹی آئی کے کارکنان بہت پرجوش انداز میں پوسٹ کرتے رہے مگر اس کے اندر کی حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں جس میں بہت ہی تنزیہ الفاظ میں یہ لکھا گیا کہ پاکستان کا معاشی بہران عمران خان صاحب کی پولیسیز کی وجہ سے ہے اور اس بات کی نشاندہ ہی کی گئی کہ عمران خان نے اپنی حکومت گرانے کا امریکہ پر غلط الزام لگایا عمران خان صاحب کے طالبان کے حق میں بیانات روس اور چین سے خربت کی کوششیں اور بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ان کے اختلافات پر بھی روشنی ڈالی گئی اس حوالے سے پی ٹی آئی کے حامیوں نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اپنا غصہ ٹائمز میگزین کے مصنف چارلز کیمبیل پر نکالا